جسے آپ تشبیحات اور استعارات کہتے ہیں وہ تو جان ہوتی ہے عدو کی وہ ایک استعارے سے بعد یوں چمک کے سامنے آ جاتی ہے انسان کہ ایک تشبیح سے وہ پیکر مجسم بن کے سامنے حقیقت آ جاتی ہے تو قرآن کا یہ انداز ہے یعنی یہ تیزیں ہم اپنے ہاں بھی جو کہتے ہیں یاد تازہ ہو گئی کیا یاد تازہ کروں میں یاد کہ باٹاپور نہر کے کنارے آج تک اس کی شہادت دیں گے کہ ہمارے جان فروشوں نے کس پا مردی سے دشمن کا مقابلہ کیا وہ باٹاپور نہر کے کنارے شہادت نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ جائے گا میدان کارزار کا ذرہ ذرہ اس کی گواہی دے گا وہ ذرہ تو گواہی نہیں دیتے یہ انداز ہے یہ کہنے کا کہ وہاں یہ بات ہوئی تھی اور وہاں سے ہی یہ تاریخی حقیقت جو ہے مستقر کی جا سکتی ہے یہ اقبال کہتا ہے اے آبِ روضِ گنگا وہ دن ہیں یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کاروان ہمارا تو آبِ روضِ گنگا کو تو کوئی دن یاد نہیں ہوتے کہنا تو یہ ہی تھا کہ ہم یہاں ہندوستان میں آئے مسلمانِ کاروان کی حسیت سے آئے اور ان گنگا کی وادیوں میں وہ پھیل گئے اسلام اس طرح سے یہاں مسلمان اس طرح سے پھیلے تو یہ انداز ہیں عدب کے جان ہوتا ہے اب اگر کوئی یہ بات کہنا شروع کر دے کے ساتھ میں تو گیا تھا وہاں جا کے گنگا کے کنارے اور میں نے تو وہاں دیکھا اس نے تو مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تو آپ بتائیے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے گا اب یہ اگلی اگلی ہی جو سورت آتی ہے سورہِ نجم ہے اس میں ون نجمِ اضا ہوا ہے ستارے کے متعلق یہ بات کہی گئی ہے اور ستاروں کے متعلق تو ہمارے عدب میں ہماری شائری میں وہ اس قدر مضامین ہیں اس قدر ان کی گواہیاں لاتے ہیں جیسے کہا جائے آپ کچھ بات باٹاپور نہر کیا سان پیسٹ کے جا فروشوں کی آگئی تو ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے میرے سینے میں تو پوچھو نہیں میں نے کیا کیا دیکھا تھا اس دوران میں تو ستاروں کی بات جو ہوئی تو ہمارے ہاں جیس انداز سے یہ چیزیں استعارتاً استعمال ہوتی ہیں تو بات بھی بڑے سوز و گداز کی تھی وہ کہتا ہے کہ تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو تنہائی کے نازک لمحوں میں کچھ تم ہی ستاروں بات کرو تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی جس شب کی سہر ہو جاتی ہے میری شب کی سہر تو نہیں ہوتی تم نے تو وہ شب دیکھی ہوگی کچھ بتاؤ تو صحیح اس شب کی سہر کیسے ہوا کرتی ہے ہم تو ستاروں سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہم پہ جو تاریخی یہ شب تاریخ ہوئی ہے تو نمود سہر کی کوئی کرم ہی نظر نہیں آ رہی ہے ہمارے ہاں تو معاف رکھئے گا آج سینے میں میرے درد سوا ہوتا ہے یہ پانچ ستمبر اور چھ ستمبر آ رہا ہے تو مجھ پر قیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے سارا اس نمود سہر کی کوئی علام ہو جو نہ نظر آئے مایوسی کے عالم میں خاموش تھا جس نے کہا تھا کہ گم ہوئی ہے کہاں قلید سہر گردش روزگار کچھ تو کہو گم ہوئی ہے کہاں قلید سہر گردش روزگار کچھ تو کہو سن لیجئے ایک اور آشار شیئر بھی کہ گم شدہ راستوں کے ویرانوں گم شدہ راستوں کے ویرانوں داستان غبار کچھ تو کہو اب تو ہمارے گم شدہ راستوں کے ویرانوں کا داستان غبار کہنے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا عزیز آنے مانو یہ ایک زرد پتہ ہے اس درخت خزاندیدہ کی اوپر خیڑا ہوا دوسرا اور مجھے اب نظر بھی کوئی نہیں آرہا بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے استعارات سے جو بات کہی جاتی ہے تشبیحات میں جو کہی جاتی ہے قرآن نے خود کہا ہے اپنی آیتوں کے متعلق کچھ تو محکمات ہیں ان الفاظ کے اندر واضح آقام دیئے گئے ہیں اس میں استعارہ اور تشبیح نہیں ہے آقام اور قوانون کے متعلق یہ بات نہیں ہوتی حقائق جو ہیں abstract truths جو ہیں ان کو ہمیشہ تشبیحات کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے اور قرآن کا یہ ایک خصوصی انداز ہے کہ وہ اس قسم کے غیر مری abstract truths کو مجرد حقائق کو بسیط حقائق کو جو محسوس نہیں ہوتے جو دیکھے نہیں جا سکتے انہیں تشبیحات کے انداز میں بیان کرتا ہے یہ آیات متشابیحات کے معنی یہ ہیں اس میں بھی پوچھو نہیں کیا کہ افثانے ہمارے انگڑے گئے تو قرآن کا انداز ہے یہ اب وہ جو کہتا ہے کہ تو وہ کیا کیا رہا ہے بات اس نے یہ کہنی ہے کہ یہ جو قشمکش حق و باطل زمانہ نزول قرآن عادت میں پیش کرتا ہے اپنے دعاوی کی شہادت میں وہ پیش کر رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی یہ وحی کا پیغام اس کی نمود ہوئی اس کی آواد بلاند ہوئی اور اس کی مخالفت میں یہ جتنے مترفین تھے یہ سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی گواہی دے گا یہ کوہ تین ہے ماؤنٹین آف فگ حضرت نوح علیہ السلام نے جہاں سے آواد بلاند کی تھی یہ ماؤنٹین آف فگ یہ ہے وہ زیتون آلیو ماؤنٹین وہ ابھی انجیل میں یہی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاں آواد بلاند کی تھی تور سینین جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواد بلاند کی تھی یعنی بجائے اس کے کہ وہ حضرت نوح حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کہے اور اس کے بعد حضور کا نام لے وہ انداز ہے اس کا کہ پوچھو کوہ زیتون اور کوہ تین اور کوہ تور کی چوٹیوں سے کہ یہ مخالفتیں کس طرح سے ہوئی تھیں کیا خسین انداز ہے اس کا یہ کہنے کا یہ ہے جو کچھ قرآن کی سنداز سے کہتا ہے اور پھر آخر میں ہر جگہ جہاں یہ لاتا ہے یہ واقعات آخر میں پھر وہ مکہ یا کعبہ اس پہ آ جاتا ہے کہ پوچھو ان میدانوں سے ان پہاڑوں سے ان وادیوں سے جہاں جہاں یہ آواز اٹھی کس طرح سے اس کی مخالفت ہوئی اور اس کے بعد پھر آج وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے مکہ کی وادیوں میں فاران کی چوٹیوں میں یہ تو تورات میں بھی ہے سہیر کے بعد فاران کی اوپر چمکا تو وہاں بھی یہ انداز ہے قرآن کا انداز یہ ہے بات کرنے کا تو وہ ان پہاڑوں اور وادیوں کا نام ان سے نہیں کہتا کہ جا کے ان کے پتھروں سے پوچھو کہ وہ تمہیں جواب دیں گے کہتا یہی ہے کہ جو واقعات وہاں رونما ہوئے تھے ان کا مطالعہ کرو اور دیکھو کہ وہ کس بات کی شہادت دیتے ہیں وہ اسی بات کی شہادت دیتے ہیں جو ہم آگے کہنے والے ہیں واد تور تور کی چوٹیوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو انقلاب آفری پیغام وہاں دیا ہو جس انداز سے اس کی مخالفت ہوئی وہ اس حقیقت پہ شاہد ہے اور اس کے بعد فوراں ہی وہ قرآن کریم پہ آگیا وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ فِي رَقْمٍ مَنْشُورٍ قرآن کی ایک یا دو آیتوں میں اور یہاں ایک دو آیتیں ہیں دیگر مقامات پر اور آیات بھی ہیں جس میں یہ نظر آتا ہے کہ شروع سے ہی یہ قرآن لکھا جاتا تھا مستور تھا مستور کے تو معنی عام جانتے یہ سارے سطر یہی سے ہی ہے نا مستور کے معنی یہ ہوتا ہے جو چیز لکھی جائے سطروں کی یہ سطر وہی سے کہا جاتا ہے تو یہ جو چیز تھی جی قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسے ہی منتشر تھا کچھ ہڈیوں پہ کچھ ٹھیکریوں کے اوپر کچھ پتوں کے اوپر اور ایک پتے کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری کھا گئی اور وہ آئیت ہی کہیں نہیں مل رہی تھی یعنی اس قدر افثانے تراشے گئے ہیں خاص سازشوں کے ماتحد قرآن کہہ رہا ہے اپنے متعلق خدا کہہ رہا ہے اپنی کتاب کے متعلق کتابن مستورن فی رقم منشورن اتنا ہی نہیں کہا اس نے کہ یہ ایک تحریر شدہ کتاب ہے کہا یہ ہے رق ہوتا تھا یہ جو ہمارے ہاں اب بھی پارشمنٹ کہلاتا ہے نا کاغذ میں وہ جلی والا کاغذ ہوتا ہے جو محفوظ رکھنے والی دستاویزات ہوتی ہیں ڈاکومنٹس ہوتی ہیں ان پہ لکھی جاتی ہیں مجھے معلوم نہیں آج کل بھی وہ ہے